بھارت کس طرح ایک ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور نام نہاتھ جو سیکلوریزم تھا ان کا وہ پوری طرح ایکسپوز ہوا ہے ہمیں جوئنٹ کے ہیں جناب حسین تھیبو صاحب ناظرین انکرپرسن ہیں تجزیہ کار ہیں خاص طور پر سٹیٹیجی کمورٹ کے ایکسپرٹ ہیں اور اس کے پر بڑا زبردست لکھتے بھی ہیں تھیبو صاحب خوش حمدی کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں شکلی اثر میرونی سب کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پر جب ہم خالستان کی بات کرتے ہیں آج کل بھرپور کیمپینچ لائی جا رہی ہے اور ایک نیا جوش جذبہ ولولا نظر آ رہا ہے سکھ برادری کے اندر اس تحریک کے مقاصد کیا ہیں سکھوں کے لیے لائیدہ ملک کا مطالبہ کب اور کیوں اٹھایا گیا کیا کہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں گے میں اس کے گزارش کروں کہ ہدوستان میں آج تک جب بھی کوئی ان کو پرابلم آتا ہے یا وہ کوئی گیم کرتے ہیں یا کوئی ٹکس پلے کرتے ہیں آگینس ڈیر آ نیشن تو ان کے پاس ایک ہی کارڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان جی وہ ہمیشہ پاکستان کو یوز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ادروائز آپ کے اوپر پاکستان اٹیک کر لے گا پاکستان آپ کو عملہ کر کے اور دلی کے اوپر پاکستان کا جھنڈہ لگا دے گا لہذا ابھی ان کے لیے سب سے جو بڑا مسئلہ اس وقت ہو رہا ہے وہ خالستان مومنٹ ہو رہا ہے خالستان مومنٹ نہ ہندوستان کے اندر بلکہ پورے دنیا میں ابھی ہم نے دیکھا حالیہ لاس منٹ میں جو لنڈن میں پاکستان کی انڈیسٹی تھی وہاں پہ خالستان کا جھنڈہ لگایا گیا پاکستان کا جھنڈہ وہاں سے بھارت کا جھنڈہ وہاں سے ہٹایا گیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو خالستان مومنٹ کے لوگ ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ تحریک جو ہے وہ کنیڈا میں یہ تحریک یو ایسے میں اور جو ویس کی ڈیولپ کنٹری ہیں جہاں پہ ہندوستان کے لوگ رہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ پورے دنیا میں ہیں اس وقت جتنی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ رہاستی کی اپنا لوہ بنوا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ خالستان مومنٹ ایک حالی کی مومنٹ ہے اور ان کی الہدگی پسند کی جو تحریک ہے وہ بڑے تختصفل طریقے سے جا رہے ہیں اس میں ایک چیز ایک کرتا جاؤں کہ جو ابھی حالیہ ہمارے ہاں پاکستان میں ٹیررزم کی لہر آئی ہے جس میں ہمارے ایک مینایٹیز کمیونٹی کے ایک ہندو بھائی کو اور ایک سکھ بھائی کو پشاور میں تطلبیا میں سمجھتا ہوں اس میں ہندر پرسند رائل وال ہے اس میں ہندر پرسند ہندوستان انوال ہے اور یہ وہی کام ہے کہ اس اپنے جو ان کے اوپر پریشر بلڈنگ ہے اس وقت جو سکھ کمیونٹی میں کیا ہوا ہے وہ اس کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے یہ سارے ٹیکسٹس ہندوستان پہنے بھی پلے کرتا رہا ہے پاکستان میں اس کی بارہ ثبوت بھی دیئے ہیں اس کا کل پوشن بھی آدھے اس میں کوشی کرتی ہے تھےبو صاحب بارخواب بھارت انٹیفیر کرنے کی کوشی کرتا ہے اس کو ہر بار موک کی کھانی بڑھتی ہے اس کا جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے یا وہ یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرانے کی کوشی کرتا ہے ہمیشہ اس کو بیک باؤنڈ کیا اس کی پالیسیوں نے لیکن خود ہم جب بھارت کی بات کر رہے ہیں اس وقت بھارت میں برپور طریقے سے علایتگی کی تحریکیں چل رہی ہیں صرف خالستان نہیں اب دیگت جو تحریکیں ہیں وہ بھی سر اٹھا رہی ہیں ناغالینڈ نے تو الگ مطالبہ کیا ہے ملکہ اور انہوں نے قومی ترانہ بھی اپلا بلا لیا پرچم ان کا الگ انہوں نے کر لیا اسی طرح جب ہم خالستان تحریک کی بات کر رہے ہیں انیس سو چالی سے لے کر سکھ یہ سمجھتے ہیں خاص طور پر کہ یہ اور پنجاب جو ان کا ہے کہ یہ امارہ چونکہ ہم سب سے زیادہ سپیریئر ہیں ہم نے جنگیں لڑی ہیں ہمیں الگ شناخت ملنی چاہیے اور ہماری ایک صدیوں پر آنی شناخت ہے اب اس چیز کا پرچار آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے خود ریفرنس دیا کینیڈا کا بھی برطانیہ کا بھی اب بہت تیزی آ رہی ہے جو یوت ہے اور خاص طور پر وہ جنگ سکھ جو ہیں دنیا بر میں اچھے پڑے لکھے وہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا بھارت کے لیے جس طرح انیس سو چھاسی میں انہوں نے بازابتہ اس کا مطالبہ کیا تھا وہی صورتحال آج ہمیں نظر آ رہی ہے دیکھیں جی اس وقت جو میں کہوں گا کہ ہندوستان میں جو اس وقت رولر ہے جس کا نام نیرندر موڈی ہے اس نے ایک نعرہ لگایا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان کو ہندو توا بنائیں گے ایک ہندو کمیونٹی کے لیے اس نے ایک بڑا پریٹ کیا ہے وہاں پہ جتنی بھی منعاتیز ہیں چاہے اس میں مسلمان ہو وہ تو پہلے سے کسے ہوئے ہیں وہ نہ وہاں گھر لے سکتے ہیں نہ رہ سکتے ہیں کشمیر آپ دیکھیں انہوں نے 35A اور 370 کو خاتم کرنا یہ ایک گنڈا گردی ہے اور یہ گنڈا گردی اگنسٹ یو این ہے یونیٹیت نیشن کے ریجولیشن کے اگنسٹ ہے نکری یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس وقت دنیا ایک دکان ہے سب نے اپنا سودا بیشنا ہے ہمارے جو خاصوں پہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اس پہ خاموش کرتے ہوئے ہیں یو این والے بھی اس پہ خاموش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سختی سے اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور یہ جو اس وقت کشمیر کا مسئلہ ہے اور خاصوں پہ جو خالستان مومنٹ ہے اور جس طرح سے وہ بڑے جبردست طریقے سے اپنی مومنٹ چلا رہے ہیں اور اس مومنٹ کو انہوں نے پہلے بھی بڑے اچھے طریقے سے چلائی لیکن انہوں نے ایک کوپیڈرٹا کیا جب اندرانگالی کو ایک سخت کمیونٹی کے سختی جاز میں مارا اس کے پات انہوں نے حملہ کیا کچھ پانچ سو کے قریب پیمپل کے اندر لوگوں کو مارا اور اس وقت انہوں نے اس خالستان مومنٹ جس نے آپ نے اپنے انٹو میں بھی بتایا کہ یہ نائنٹیز پورٹی سے چل رہا ہے اس وقت انہوں نے بڑا اس کو کور کر لیا تھا لیکن اس وقت جو نوجوان جو کمیونٹی کے لوگ جو دنیا بھر میں رہ رہے ہیں وہ انڈیا کو بڑا ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اس وقت میرے در موڈی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے چھیک کہہ رہے ہیں حسین تھپو صاحب اس میں کوشش نہیں جو تاریخی پسے منظر بھی اس کا بتا رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اولی نائنٹیز میں بڑی زبردست اس وقت مہم چلنی تھی اور اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی اس حادثے کی صورت میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو حالیہ جو خالستان کے حامی امرت پال سنگھ ہے وہ بہت مقبول ہیں انڈیا میں نہ صرف انڈیا میں جہاں جہاں سکھ برادری ہے یا پنجاب کنیٹی کے لوگ ہیں وہ ان کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا تھرٹ ہے خود موڈی سرکار کے لیے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حامی جتنے بھی ہیں ان کو پورے ہندوستان میں پکڑ رہے ہیں ان کو جیلو میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے تشدد کیا جا رہا ہے نہیں نہیں موڈی صاحب پر ہمیشہ ایک ہی طول رہا ہے وہ اگر مسلم کمیونٹی کوئی بات کرتے ہیں یا کشمیری لیڈرز کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اس نوجوان لڑکے نے بڑی زبردست طریقے سے پورے دنیا میں کمپین کیے پورے دنیا میں اپنے رائٹس کے لیے فائر کر رہے ہیں لیکن اس پہ بات کرنی والی یہ ہے کہ جو اپھارٹیز ہیں جن کو ہم پاورفل ممالک ہیں ان کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے جو ان کو اپنی ریزولیشن پہ خاصوں پہ کشمیر پہ اپنی جو ریزولیشن ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لئے ریفرینڈم کرائیں کتنا زبردست آپشن دے رہے ہیں وہی ریفرینڈم آپ کشمیر میں بھی کرائیں وہی ریفرینڈم وہاں کی بات ہو رہی ہے دیکھیں دونوں جو محاظ ہیں یہ موڈی شرکار کیلئے اور انڈیا کے لئے بہت بڑا چلنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ دن دور نہیں ہے جن کشمیر بنے گا پاکستان اور خالستان مومنٹ ایک پایا تک پہنچے گی بہت شکریہ ناب حسین تھے وہ سب اپنے خصوصی طرح پر پروگرام میں بکتی آؤٹر پتا